اسلام علیکم ایوی وارن ویلکم بیک ٹو ناز کیچن تو کیسے آپ سب لوگ کو امیدہ ساتھ ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردستی ریسی پی شیئر کرنے والی ہوں آج ہم مطن تندوری چاپ بنانے والے ہیں بہت ہی زبردستی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اسے آپ عید پہ بھی بنا سکتے ہیں آگے بکرائی دانے والی ہے تو آپ لوگ اسے بکرائی پہ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر کوئی دعوت وغیرہ ہو تو بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ ضرور بنائے گا یہ بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے میں نے اسے سادر پلاؤ کے ساتھ سرف کیا تھا آپ چاہیں تو اسے چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا کوئی رائس وغیرہ کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہاں میں نے مٹن چامپ دی ہے آدھا کلو اور یہاں میں اس کے اندر ایک کڑائی کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کے اندر 1 ٹی سپول نامک ایٹ کر دیں گے آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ ایٹ کیجئے گا اور 1.5 ٹی سپول ہلدھی ایٹ کر دیں گے اور یہ ایک میڈیم سائز کا پیاس تھا وہ میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب اس کے اندر ادھا کلسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپول اور اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے تقریباً 1.5 گلاس اگر بیچ میں آپ کو ضرورت پڑی تو آپ اور ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ابھی 1.5 گلاس ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور ہم اس کو چھولے پہ رکھ دیں گے اور اس کو ہم فضال ابھی یہ اوبال آنے کا ویٹ کریں گے اور اوبال آنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے تقریباً 30 منٹ کے لیے 30 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے تو بس اس میں اوبال آ گیا اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے تو بس یہ اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا اب اس کو کور کر دیں گے اور 30 منٹ کے بعد میں اس کو چیک کر لوں گے یہاں دیکھیں اس کے 30منٹ ہو گئے ہیں اور اس کے اندر پانی بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ہے اور میں نے اس کو چیک کر لیا تھا تو یہ گر چکی ہے تو یہ تھوڑا سا جو پانی اس میں نظر آ رہا ہے اس کو ہم تیزہ کر کے اور ڈرائے کر لیں گے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے اس کا پانی جو تھا وہ سارا ڈرائے کر لیا ہے اب اس کا چھولا ہم بند کر دیں گے اب یہاں مسالہ اس کا راڈی کریں گے تو یہ ہاف کب میں نے دہی لیا ہے اور یہ کھٹا نہیں لینا آپ نے اور یہ کچھ مسالہ ہے میرے پاس تو یہ بھناوہ اور کٹاوہ زیرہ ہے 1 ٹی سپون چائفل جویتری ہے 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون پسیوی لال میرے اچھا ہے 1 ٹی سپون اور یہ تندوری مسالہ کوئی بھی اچھے برین کا آپ لے سکتے ہیں تو یہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون بھر کے تو یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اگر آپ کو مرچے کم پسند ہو تو آپ اس کو مسالے کو کم بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ایجس کر لیے گا نمک بھی رچ اور یہ ہری مرچے ہیں یہ تیز والی نہیں ہے تو میں نے بس ایک اس کو باری چوب کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور ایک لیمن لیا ہے اس سائز کا یہ ہم پورا اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس لیمن نہ ہو تو آپ اس کے اندر سرکہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ویسے لیمن کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے اگر لیمن ہو تو لیمن ضرور ایٹ کیجئے گا تو یہ پورا لیمن میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور بس اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اچھی طریقے سے اس میں جو لمس ہیں تہیر کے وہ ختم ہو جائے بس اتنا مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہو گیا ہے اب یہ جو ہم نے چاپے گلا کے رکھی ہوئی تھی تو اب اس کے اندر یہ سارا جو ہم نے مسالہ بنایا ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے تو اس پیچولا سے اچھی طرح سے اس کو ساف کر کے اور اسی پین کے اندر ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تقریباً 30 منٹ آپ نے اس کو ضرور میرینیٹ کرنا ہے اگر زیادہ ٹائم ہو تو ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس سے بہت اچھا سا اس پر مسالے کا فلیور اندر تک چلا جائے گا اور بہت اچھی مسالے دار آپ کی چاپے بنیں گی تو اس طرح سے آپ نے جب میرینیٹ کر لینا ہے تو مسالہ لگا کے اور 30 منٹ آپ نے کم از کم اس کو ریس کے لیے چھوڑ دینا ہے اب یہاں پہ 30 منٹ ہو گئے تھے اب ایک فریہ پین کے اندر تھوڑا سا آئیل ڈالیں گے تقریباً 3-4 table spoon آپ نے آئیل ڈالنا ہے اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے پھیلانے اور اس کو گرم کر لیں اور اب اس کے اندر جو آپ نے چاپے میرینیٹ کی تھی وہ اس طرح سے آپ رکھ لیں اور بس آپ اس کو ہلکا سا گولڈن فریہ آپ نے کرنا ہے گلی بھی تو ہیں گے اس کو گلانا تھا آپ نے ہے نہیں صرف اس کو گولڈن سا کلر دینا ہے تو یہ ساری چاپیں میں نے اس کے اندر اس طرح سے رکھ لی ہے اب میں نے جس بار میں اس کو میرینیٹ کیا تھا پین کے اندر اس میں جو مسالہ ہے وہ ہم چمر سے تھوڑا تھوڑا اس طرح سے اس کے اوپر لگا دیں گے تو اس کو آپ نے زیار نہیں کرنا یہ اس طرح سے آپ تھوڑھھوڑا سا مسالہ اس پہ لگاتے جائے گا تو ابھی اس طرح سے میں اوپر والی سائٹ پہ لگا دوں گی اور پھر جب میں اس کو پلٹوں گی تو پھر دوسری سائٹ رہی اسی طرح سے لگا لوں گی تو بس اس طرح سے مسالہ آپ نے سارا لگا لینا ہے اس کو زیار نہیں کرنا مسالے کو تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک طرف سے اس پر کلر آ گیا ہے تو اس طرح سے پلٹ کے میں دوسری سائٹ سے بھی گولڈن سا اس پر کلر آ جائے بس اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو دونوں سائٹوں سے میں اسی طرح سے پلٹ پلٹ کے اس کو فرائے کر لوں گی تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے دونوں سائٹوں سے فرائے ہو گئی ہیں تو اب اس کے اندر ہم نے کوئلے کا دعوان دینا ہے تو اگر آپ کو اس موگی فلیور پسند ہو تو ضرور دیجئے گا اگر آپ کو زیادہ سموگی فلیور پسند ہے تو پانچ منٹ چھوڑ دیئے گا میں نے اس کو صرف تین منٹ رکھا تھا تو تین منٹ کے بعد ہم اس کو سرب کر لیں گے دیکھیں آپ پہ تین منٹ ہو گئے تھے اب اس کو ہم نکال دیں گے پلٹ میں اور بہت ہی مزیدار سے ہماری تندوری مٹن چاپ بن کے ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار سے اس میں سموگی فلیور آتا ہے اور بہت ہی مزیدار اور جوسی سی بن کے تیار ہوتی ہیں اسے آپ لوگ ضرور ٹرائک کیجئے گا اور اپنے بکرائی کی ریسپی اس میں اس کو ضرور شامل کریے گا بہت ہی مزیدار انشاءاللہ بنیں گے اور بہت ہی آپ کو پسند آئیں گی اس کے ساتھ آپ جو پودینے اور ہرے دھنیے کا رائتہ بنتا ہے وہ آپ اس کے ساتھ بنائیں میں نے آپ کو کیوب سنانا بتایا تھے ہری چٹنی کے تو آپ اس کو تھوڑا سا دہی لے کے اور اس میں کیوب ڈالنے تو یہ بہت ہی مزیدار سے آپ کا جھٹ پٹ رائتہ بن کے تیار ہو جائے گا اور اس کو گرین رائتے کے ساتھ سیرف کریں تو انشاءاللہ بہت ہی مزا ہے گا آپ کو کھانے کا یہ دیکھیں اس کی فائنل لک کلیب سے بھی کتنے مزیدار اور بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں اس کو میں نے سادھا پلاو کے ساتھ سرف کیا تھا سادھا پلاو میں نے آپ کو بنانا سکھایا وہ ہے پہلے بھی بنا چکی ہوں اور ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے بھی اس کی ویڈیو اپلوڈ کیے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی دونوں رائت سادھا پلاو جو میں نے بنانا بتایا ہیں دونوں بہت مزے کے بنتے ہیں دونوں میں سے آپ کو جو بھی پسند آیا آپ پناہ سکتے ہیں دونوں ہی بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ لوگ کسی بھی بلاو کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ یا سیمپل اس کو کسی رائتیں وغیرے کے ساتھ کھائیں گے تو جب بھی یہ بہت مزے کے لگیں گے بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسی بھی پسند آئے تو تھمز اپ کرنا بالکل نہیں بھولئے گا اور چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردستی ریسی پی کے ساتھ تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ